ناظرین ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں بجلی کی قیمت میں پانچ روپے چورانوے پیسے وی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی گئی نیپرا نے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں جنوری کے لیے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ پانچ روپے چورانوے پیسے کی منظوری دے دی حالی اضافے سے بجلی سارفین پر پچاس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نیپرا حکام کے مطابق جنوری میں الینجی کی کمی سے سات ارب چوہتر کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا جس سے سارفین پر بانوے پیسے فی یونٹ کا اضافی بوجھ پڑا سولر والے لائسس یافتہ پلانٹس چلتے تو ایک روپے مزید کمی ہوتی انیس فروری کو سیٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درواز نیپرا کو ارسال کی تھی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیریٹی ایتھارٹی نیپرا کو سی پی پی ایک جانب سے دی گئی درخواست میں بجلی فی یونٹ چھ روپے دس پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی تھی ناظرین خیال رہے کہ حال ہی میں بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا پیٹرول کی قیمت بارہ روپے تین پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے چھاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے تین پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے ترپن پیسے مٹی کے تیل کی قیمت دس روپے آٹھ پیسے لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے تریتالیس پیسے اضافہ کیا گیا ہے ناظرین فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 169 روپے 86 پیسے ہو چکی ہے جبکہ پاکستان بر میں ایک مرتبہ پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق یکرین پر روس کے حملے کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 9.59 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے